جی دوستو کہا جماعت کے جو بہت ہی پالا پایا کے مفقر ہیں اور محقق بھی ہیں جناب سرمد سائد انہوں نے میرے ایک اس ویڈیو کے جواب میں نو مہدی نو مسایا رہے ہیں پہلے جس چیز کا جواب دیا اس میں یہ کہا کہ وہ مرزا غلام امرض صاحب کا دیانی کا جو بنیادی دعویٰ تھا وہ امتی نبی کا تھا جب میں نے اس کے سلسلے میں بات کی تو جناب نے اپنے جوابا جوابا جواب میں ایک اور جو ریسنٹلی اپنی ویڈیوز ایشو کی اس میں یہ فرما دیا کہ مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ مسیح باوت کا دعویٰ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ جناب سرمد صاحب آپ اپنی تحقیق مکمل کر لیجئے مرزا صاحب کی تمام کتب کا اچھی طرح سے متعلق کر لیجئے اور یہ دیکھ لیجئے کہ مرزا صاحب اپنی کتابوں میں کہاں کہاں کیا کیا لکھتے ہیں اور ان میں کیا کیا تضاد ہے یا آپس میں وہ کسی دوسرے سے کتنی ملتی جلتی تحلیے ہیں تاکہ آپ کو کوئی بات کہنے میں آسانی ہو یا آپ کا بھی وہی عالم ہوگا کہ جس طرح سے مرزا صاحب کی تمام تحریریں انتشار کا شکار ہیں اور تضادات سے بھری ہوئی ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ایک بات کو یہاں سے ہاں ہے تو دوسری جگہ پہ نہ ہے بہرحال آپ نے فرمایا ان کا یہ دعویٰ جو تھا وہ مسیح ماؤد کا تھا تو میں آپ سے عرض کرتا چلا جاؤں کہ جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا تھا ازالہ احام کے صفحہ نمبر ایک سو بانوے پہ جو آپ کے علم ہے کہ یہ روحانی خزائن کی جلد تین ہے ازالہ احام حصہ اول صفحہ نمبر ایک سو بانوے یہ میرے پاس جو ہے میں وہ حوالے دیتا ہوں اس میں آپ فرماتے ہیں جناب ورزہ غلام عمر صاحب کہ اس آجز نے جو مسیح ماؤد مسیح ماؤد ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح ماؤد خیال کر بیٹھے ہیں اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ لوگ کم فہم ہیں جو اس کو مسیح ماؤد سمجھ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس مسیح کا وعدہ کیا گیا میں وہ نہیں ہوں اس میں وہ اقرار کر رہے ہیں کہ میں وہ مسیح نہیں ہوں جس کا وعدہ کیا گیا یعنی ایک چیز یہ اقرار ہے کہ there is a مسیح جس کا اقرار ہے کہ وہ آئے کا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے مسیح ہونے کا کر رہا ہوں یہ کم فہم بے وکوف لوگ ہیں جو اس کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں ایک چیز تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے بات کہ مرزہ صرف کا دعویٰ جو ہے وہ مسیح ماؤد کا نہیں ہے ستاکے گیا بچی ڈیو کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے کچک اور مجھے بچی دیو کر ستم کی ستاک ساتھ کہ میں نے میراوہ protesting کہ مجھے بچی مجھے لیں کیجئے لگا لاؤیں یا تعلق ساتھ کہ میں نے جو گیا کے دیو الرساہوں کس کے ساتھ کہ میں نے بچی 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 مجھے طبًا ہے کوئی پر میں بچی بچی وای اٹھاوں گیا سیر مارآ، ونسیئی رو نےار خليل سارمانی کا آن راگہ میمام اس کے کی ذا یا فعل ب отлич کو ش behaviام کرنے باقریز رسول راتزو بش 탄ی میں ش Hawth Nebel اور وہ ک Lyn Onewu جای کی کے ساتھ انقیق، ایک ازیار رہا کرنے کا اب ہاتھ نے Esc towers. نم بلے افarıار مرزا سے observe من مرزا سبح inefficientہ کے لئےbast کی ہے منہair لمرزا سبح ہماری بارد ہمارं مرزا صاحب ہے گ ayuda میںست Julia جنس ڈشم him. It's like a copy of that one. No, I'm not the real promised Messiah. I'm not that Messiah who been promised by the Prophet ﷺ. I am just like him. Like a Messiah. Okay. Here اب جناب صلیٰﷺ صاحب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اب دوسری طرف آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مرزا صاحب نے اسی بات کو اب ان کے تضادات دیکھئے گا کہ اسی بات کو انہوں نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں یہ کیا کہا کہتے ہیں یہ اردو ترجمہ دے رہا ہوں میں جو ان کی مطلب آئینہ کمالات I believe that's a page number 551 کہتے ہیں خدا کی قسم میں بہت دنوں بہت دن سے جانتا تھا کہ میں مسیح ابن مریم بنایا گیا ہوں اور میں ہی مسیح کی بجائے نازل ہونے والا شخص ہوں لیکن میں نے اس کو چھپائے رکھا اور اس کی تعمیل کر کے بلکہ اپنا عقیدہ بھی نہیں بدلا میں اسی پر مضبوطی سے قائم رہا ہوں اور میں نے اس کے ظاہر کرنے میں دس سال توقف کیا Now this book is written in 9 in 1893 This book is written in 1893 اور وہ کہتے ہیں کہ I may Now let me to the MDAU to say this one He says, I swear to God that I knew that I am the Isai ibn مریم and I am the one who has to come but I did not tell anyone I hid this I kept in my heart and I did not change even my faith what was the faith of his he was believing before that the promised Messiah Isai ibn مریم will come back he said that I was keep believing on this one that Isai ibn مریم will come and I did not although ten years before Allah told me according to him that Allah told him but he did not change he was keeping that faith with him that Isai ibn مریم will come although Allah told him ten years before Now سرمی صاحب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا دعوی مسیل کا ہے یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جہ دس سال پہلے ہی پتا تھا کہ مطلب میں وہی ہوں جس نے آنا ہے اور کہہ رہے ہیں میں نے بدلہ نہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ ان کا دعوی امتی نبی کا آپ فرما رہے ہیں ان کا دعوی مسیح مہد کا وہ سیم ٹائم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دعوی جو ہے بے کوف لوگ کام فہم لوگ جو ہیں وہ اس کو مسیح مہد سمجھ بیٹھے ہیں لیکن میں وہ مسیح نہیں ہوں بلکہ میں تو مسیح ہوں کہ اس جیسا ایک ہوں یہ میں السألی ہوں میرSE ایم فرما مرساぁ میرے آپ کو کام بے � کیا رہے ہیں کہ کیا لوگ میں جوilant mentor نے appropriately مجھے اس costs علاقیrien HE WAS THE ZILLY NABİY, HE WAS THE ROOZY NABİY, HE WAS THIS AND THAT AND NABİY AND RASUL, EVERYTHING, THEN FOR گ的 سaid IF YOU GO TO HIS BOOKS, IF YOU GO THROUGH HIS BOOKS, YOU WILL FIND OUT THAT HE ADOPTED EACH AND EVERY NAME OF THE PROPHET. EVEN HE BECAME LIKE EVEN IN A KASHFI OR WHATEVER THE THING YOU CALL, THAT IS THAT HE BECAME EVEN A GOD. SO HE WAS EVERYTHING. HE WASatkفر اللہ, ہی اسلام ہے,enciاض activہ. وہ 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 اجر جناب سرمی صاحب آپ یہ بتا دیجئے گا خدا رہا کہ مرزا صاحب کا اصل کلیم کیا تھا وہ کیا تھے وہ خدا تھے وہ نبی تھے وہ رسول تھے وہ تمام انبیاء تھے وہ کوئی انسان بھی تھے مہدی تھے کیا تھے کوئی ایک ان کی زمان میں مجھے بتا دیجئے and then from there we will go and we will discuss his claim then we will debate on his claim then we will give arguments on that one whether he was or he was taught thank you very much سرمی صاحب آپ کا بہت شکریہ thanks a lot for you